پلواما کے ونتی پورا میں بودھ کو سیکیورٹی فورسز نے تصادوں میں جیش محمد کے جس دہشتگرد کو مار گرایا تھا اس کی شناس پاکستان کے رہنے والے ابو سیف اللہ کے طور پر کی گئی ہے یہ سیکیورٹی فورسز کی موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں شمار تھا اور پیشتے ڈیر ساتھ سے دہشتگرد ابو کھریو اور ترال میں ایکٹیو تھا سیکیورٹی فورسز نے جانت کر دی ہے کہ اب انہی کشمیر میں گجر طبقے کے دو نوجوانوں کو اگوا کر کے ان کا قتل کیا تھا اور اتنا ہی نہیں اسی نے پولس میں یہ ایس پیو کے طور پر کام کرنے والے کشمیرین نوجوانوں کو نوغرے چھوڑنے اور باہری ریاست کے مزدوروں کو وادے چھوڑنے کی دھمکی دی تھی سیکیورٹی فورسز نے کہا کہنا ہے کہ اب سیف اللہ کے مرنے سے پلواما زیلے کے لوگوں کو کافی راحت ملی ہے دوسرے جانے تصادم سے فرار ہوئے دیگر دو دشرتگردوں کی تلاش کے لیے سیکیورٹی فورسز نے ابھی بھی اوندیپورا کے کھریوں ناگندر اور اس کے اسپاس لگتے ہوئے علاقوں میں سرچ آپریشن جاری رکھا ہوا ہے پاکستان کی جانے سے پنچ میں ایک مرتبہ پھر سے سیسوائر کے خلاف فرصی کی گئی ہے پاکستانی گولی بارے میں پنچ کے کرمارہ گاؤں کے سکولوں کو نقصان پہنچا ہے گولی بارے سے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا جسے دیکھتے ہوئے بچوں کی چھٹی کر دی گئی تو وہیں پنچ کے دورے پر آئے مرکزی وزیر کرشباز انگوڑزر کا کہنا ہے کہ تیزی سے بنکر بنانے کا کام کیا جا رہا ہے پاکستانی رینجرز نے ایک مرتبہ پھر سے اپنے بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے پاکستانی فوج نے جوانوں کی پوسٹ کے ساتھ ساتھ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے گئے بچوں کو بھی نشانہ بناتے ہوئے گولی باری کی جس وجہ سے اسکول کے چھٹی کرنی پڑی پرائیمری اسکول سیال پر ہوئی گولی باری میں بچوں اور ٹیچرز کی سوچ بوچ کی وجہ سے انہیں نقصان تو نہیں پہنچا لیکن ماسوم ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں چھٹی ہم نے اسی لیے گیا ہے کہ شیلنگ کی وجہ سے ہم نے چھٹی کی ہے ہم نے ریبی صاحب کو انفارم کیا تھا انہوں نے گولا کہ شیلنگ آگر ہے تو بچوں کو آپ بیج دینا اور آپ سکول ہی میں رہنا ہے تو اسی وجہ سے کوئی ہمارے پاس کوئی نہیں فیسلٹی نہیں ہے بینکری فیسلٹی نہیں ہے اسی لیے ہم نے بچوں کو گھر واپس پہنے گولے یہ سکول کے پاس ہی بڑے ہیں جس سے ہمارے سکول کی ایک ٹینکی جو بلاسٹ ہوئی ہے تو دوسرے شیلنگ اندر بھی آئی ہے سکول کے اندر وینڈوز سے اندر آئی ہے تو اس وجہ سے ہم نے بچوں کو گھر واپس بھی نہیں سی سوائر کے خلاف ورزی کو لے کر زلے کے دورے پر آئے مرکزی وزیر کرشنپان نے کہا کہ ہر پلیٹ فون پر پٹنے کے بعد بوخلایا پاکستان سی سوائر کے خلاف ورزی کرتا پھر رہا ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کی حفاظت کے لیے ہر گاؤں میں پکے بنکر بنوائی جا رہے ہیں کیونکہ پڑوسی دیس بوخلایا ہوا ہے وہ نہیں چاہتا کہ جمہو قسمیر میں وقاس ہو جمہو قسمیر میں گتی کے ساتھ سارے کام ہو اور ایک پریورتن دیکھنے کو جمہو قسمیر کے لوگوں کو مل رہا ہے پڑوسی دیس اس سے بوخلایا ہوا ہے مپکشی دل اس سے بوخلایا ہوئے ہیں اور آج بھارت سرکار کی ان تمام یوجناؤں کو جمہو قسمیر میں انجام دیا جا رہا ہے جو دھارہ تیس سو ستر و پی تیسے کے قارن جن کے قارن جمہو قسمیر کا عوام مرہوم رہتا تھا آج بات ساری یوجناؤں کا لاب بھارت سرکار کی جمہو قسمیر کے عوام کو ملنا سرو ہو گیا ہے سرکشت رکھا جائے گولہ باری سے ان کے جانوال کی رکشہ کی جائے اس کے لیے بورڈر ایریا پر ہجاروں کی سنکیہ میں بنکر بنائے جا رہے ہیں جو لوگوں کی سرکشہ دینے میں سفل ہوں گے ایک بار پھر پاکستان کی طرف سے بیتی راج سے گلپور سیکٹر کے کرمارہ گاؤں میں لگاتار گولہ باری پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ راج سے چر رہی گولہ باری جو صبح تک جاری رہی اور اس گولہ باری میں جہاں پاکستان سیماورتی گاؤں کے لوگوں کے بیچ گولہ باری کرتا ہے اور دہشت بنانے کی کوشش کرتا ہے وہیں آج سیماورتی گاؤں کے جو آخری سکول ہے اس میں بھی گولہ باری کی اور سکول میں کافی نقصان ہوا جس سے سکول میں جو بچوں میں ایک ڈر کا محول پیدا ہو گیا اور آج سکول میں چھٹی بھی کر دی گئی تاکہ یہ نہ ہو کہ پاکستان پھر سے گولہ باری کرے جس سے بچوں میں کوئی نقصان ہو ایک طرف سرکار کا وی وعدہ ہے اور دعوی بھی کر رہی ہے سرکار کے لگاتر ان گاؤں میں جو بینکر کے نرمان کا کارے بھی جور شور سے چل رہا ہے وہیں گاؤں میں لوگوں میں ایک ڈر کا محول پیدا ہو گیا ہے ایل او سی گاؤں کرمارہ سے رمیش بالی جی میڈیا پونچ یوم جمہوریہ کے مدنیزر جمہو کشمیر میں سیکیورٹی حلکار الٹ پر ہے اور کلگام میں بھی سیکیورٹی فورسز کا تلاشی مہیم لگتار جاری ہے ساتھ ہی آنے جانے والے راستوں پر ناکے بندی کرتے ہوئے تلاشی لیچا رہی ہے تاکہ دہشت کردہ اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہ ہو سکے ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنے جانے والے ہر شخص پر نظر رکھی جا رہی ہے گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے ان کے سامانوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے کیونکہ اب سے ٹھیک دو دن بعد جس طرح کے سیئیوہ میں جمہوریہ منایا جانا ہے اس کو لے کر ہر طرف پولیس الٹ پر نظر آ رہی ہے بڑھتے آگے پنچ بسٹے پر دھماکے کی آواز کے بعد افرہ تفریم آج گئی آنان فانان میں موقع پر پہنچے پولیس نے حالات کا جائزہ لیا اور جس کے بعد پتا چلا کی ایک گاڑے کا ٹائر فٹ جانے سے دھماکے جیسی آواز ہوئی حالانکہ ٹائر فٹ نے اسے پاس کھڑا ایک شخص زخمی ہو گیا ہے جس کے بعد اسے اسپتال لے جائے گیا زخمی شخص کی شنات مکینک محمد شکیل کے طور پر ہوئی ہے محمد شکیل گاڑے میں ہوا بھر رہا تھا اور زیادہ ہوا ہو جانے کی وجہ سے ٹائر کے اندر بلاسٹ ہو گیا اور جس سے وہاں پر زور دار دھماکہ ہوا یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی ایک انجورڈ نے رپورٹ کی ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے جس کا نام محمد شکیل ہے بسٹینڈ پر کوئی ٹائر رپیرنگ کرتا ہے تو وائل پر ٹائر رپیرنگ کرتے ہوئے یا ہوا بھرتے ہوئے ٹائر براسٹ ہوا ہے تو اس میں اس کو رائٹ ہینڈ پر کابی ٹریٹیکل انجوریز آئی گئے اور تھوڑا آئیز اگرہ میں بھی کچھ پارٹیکلز اندر گئے ہیں اور پھر وہ اپنے ایک سوڑا کرائے ہیں کیونکہ اس کا ٹینڈر گرہ وہ سامنے ہیں تو کچھ ہمیں لگتا ہے اس میں خلچہ ہے تو آرثرپرائٹی کے لیے کمپلیٹیشن کے لیے کرشتوار میں زی سلام کے خبر کا اثر ہوا ہے زی سلام نے 18 جنورے کو کرشتوار بس سٹینڈ کے جانب جانے والی روڈ کے خستہلی پر خبر دکھائے تھی جس کے بعد انتظامی حرکت میں آیا اور روڈ کی منمت کا کام شروع کیا علاقائی لوگوں نے سڑک کا مدہ اٹھانے اور لوگوں کی پریشانی بیاء کرنے کے لیے زی سلام کا شکریہ ادا کیا جس کی وجہ سے ایڈمیشنیشن حرکت میں آئی اور انہوں نے جلد اس روڈ کو تھوڑی سی مرمت کر لی جس کی وجہ سے عام لوگوں کو چلنے میں دکت نہیں آ رہی اور اس کے ساتھ ہم زی میڈیا کا بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے اس مدے کو اشالہ اور ایڈمیشنیشن کے کانوں تک پہنچایا ہم پھر سے ایک بار زی میڈیا کا بہت بہت شکریہ دا کریں سے پہلے ہم زی میڈیا کا شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری بات کو جو ہے کسی مقام تک پہنچا کے ہمارے جلائے کی سوار کی اندر کی اگر بات کریں مین باس ٹینڈ میں جو بڑے بڑے کھٹے تھے جن کھڑوں کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو آنے جانے میں کافی مشکلاتیں ہوتے ہیں ٹرافک جام ہوتا تھا ان کھڑوں کی وجہ سے آج پھر سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ زی میڈیا نے جنہوں نے ہماری بات کسی مقام تک پہنچا کے ہماری کٹرہ بنیحال ریلوے پروجیکٹ کے تحت بنائے جا رہے تنل کا ایک حصہ گر گیا رامبن کے بنیحال میں قائم کی جا رہے تنل کا حصہ گرنے سے قبرستان کو بھی نقصان پہنچا ہے جس سے مقامی لوگوں میں ناراض گئے ہیں ناراض لوگوں نے تنل بنالے والی کپنے کے خلاف زوردار احتجاج کیا مطاقہ دے کہ تنل کے اس حصے کے گر جانے کی وجہ سے قبرستان میں تقریباً آٹھ لاشوں کو دوسرے قبرستان میں دفنائے گیا ایک تاریخ کی بات ہے جب ان کو جی جے ٹنل میں کیوٹی آئی تو ہم سارے لوگ اندر ٹنل میں گئے اور ارکان اور بی سی سی کو ہم نے آگاہ کر دیا کہ بھائے ہمارے قبرستان کے نیچے سے یہ نکل رہا ہے آپ کا ٹنل تو اس کو جو ہے کرکاشنری کچھ میجرز کرو تاکہ یہ قبرستان نہ دسے ان کا جیالوجسٹ مرزا جو مرزا ہے وہ آیا یہاں پہ اس نے ایشورنس دی پورے گاؤں کو کہ آپ کے قبرستان کو کچھ نہیں ہوگا لیکن پندرہ تاریخ سے سترہ تاریخ تک بی سی سی اور ارکان نے کوئی بھی کام اس میں نہیں کیا جس کی بی سی سی اور ارکان کی نا اہلی اور نیگلی جنس کی وجہ سے یہ سارا قبرستان ہمارا دنس گیا آپ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں ابھی صبح سے آپ یہاں ہیں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بی سی سی والے اور ارکان والے کتنے نا اہل ہیں کہ قبرستان کی جو قبریں ہیں ان کو مردوں کو نکالنے کے لیے ان دانچوں کو نکالنے کے لیے ان کو ان کے انجینئرز اور ان کے جو ہے ورکرز کو کہا گیا کہ بھائی یہاں نیچے اترو لیکن کوئی اترنے کے لیے تیار ہم نے ستائیس تاریخ تک ڈیو سی صاحب کے آنے کا انتظار کیا اور ستائیس تاریخ کو ہم اپنے پنچائد کی پوری ڈیمانڈ زلہ ترکیادی کمیشنر رامبن کے سامنے رکھیں گے اور اس گاؤں کے لیے رہیبلیٹیشن پالسی اور جو بھی مطالبات یہاں کے لوگوں کے ہیں بالخصوص جو یہاں پر ہمارے قبروں کے ساتھ بحرومتی کی گئی بڑے ہی انتہائی افسوس کا مقام ہے آج ہم نے دیکھا کہ دو سو سال کے بعد جو قبریں نکاری اور اللہ تعالیٰ کی بشار میں نے اپنے آنکھوں سے خود دیکھا یہاں پر کہ جو قبروں سے جو ڈھانچہ ہم نے نکالا اس میں اتر کی اتنی خوش بھی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے نیک جنتی لوگ تھے جو مغفور یہاں پر تھے اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ امن و امان کو بنائے رکھیں ایڈمیسٹریشن کو تعاون دے دے اور انتظامیہ پر ہمیں پورا بروسہ ہے یہاں کی زلہ انتظامیہ تحصیل انتظامیہ کہ انشاءاللہ رحمان ہم لوگوں کے مطالبات کو آگے لے کر انشاءاللہ رحمان مغام پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے جہاں خوفی اتلا کے بعد چھاپ اماری کے دوران پولیس نے ڈرکس تسکروں کو غرفتار کیا ہے ان ڈرکس تسکروں کے پاس سے پچ سو سے زیادہ نشے کی بوتلیں اور نشیلی گولیاں برامت کی گئی ہے پولیس کے مطابق ڈرکس تسکروں کی تلاش لمبے وقت سے کی جا رہی تھی یہ تسکر نوجوانوں کو ڈرکس کے لطمے پھسانے میں شامل تھے دراصل بتایا جاتا ہے کہ یہ تسکر رات کے اندھیرے میں بھی لوگوں کو ڈرکس مہیا کراتے تھے جس کے بعد پولیس نے چھاپ اماری کرتے ہوئے ان کو غرفتار کر لیا تنگمرگ میں کئی دنوں سے برفباری تھمی ہوئی ہیں حالانکہ اس کے باوجود راستوں سے حبر فٹانے کا کام نہیں ہو سکا ہے لہٰذا علاقے کے کئی لنک روڈ ابھی بھی برف سے پٹے ہوئے ہیں خیپول، گاغول، دارا، داراکاچی جیسے علاقوں میں لنک روڈ بند پڑے ہیں اگرچہ زلند ازامیہ کا دعویٰ ہے کہ زیادہ تر علاقوں سے برفٹا لے گئی ہے لیکن لوگ اس سے خفا نظر آ رہے ہیں کیونکہ تصویریں بھی اپنا آپ میں بیان کر رہی ہے کہ وہاں پر بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں پر برفٹانے کا کام مکمل نہیں کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو آنے جانے میں دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انجنر صاحب بول رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 90% روڈ کلیر کیے ہیں جو بھی میکڈی مائزڈ ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہی ٹنگ مرگ علاقے میں بہت سارے ایسے روڈ سے جن پر ابھی تک برف نہیں ہٹائی گئی ہیں ٹنگ مرگ میں اس سے پہلے بھی دو واقعہ ہو گئی دو موت ہو گئی اس میں سے ایک ایسی بھی ہو گئی جن کو وقت پر ہسپتال نہیں پہنچایا گیا اور علاج نہ ہونے کے قارن نہ پہنچنے کے قارن وہ اس وجہ سے نہیں پہنچا اس کو کیونکہ ٹرانسپورٹ فیسلٹی نہیں ملی ٹرانسپورٹ فیسلٹی اس لیے نہیں ملی کیونکہ سڑکو پہ برف نہیں ہٹائی گئی تھی تین دن آج چار پانچ دن ہو گئے ابھی تک برف جو ہے پوری طرح سے روڈ پہ نہیں ہٹائی گئی باری 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 ہوئی آج شٹوہ دن ہے اور ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ ابھی بالکل ساپ نہیں ہوئی ہے لوگ پریشانی میں مقتلا ہے آپ یہ ٹنگ مرگ جو ہے مین مارکٹ کی حالت آپ دیکھئے چاروں طرف آپ دیکھئے کہی راستہ صاحب نہیں ہے اور بعد میں ہم پہنچتے ہیں لنک روڈز کی اس کی تو بات ہی نہیں ہے بالکل سب تھب پڑا ہوا ہے آپ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ٹنگ مرگ ایریا کا آپ دن رات ایک کر کے اس کے لئے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا اور ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری بات جو ہے عوام کی بات آگے پوچھائیں گے اور ہمیں ہم جس مسئیبت میں اس سمیں پھچے ہوئے ہیں اس مسئیبت سے ہمیں شرکارہ ملے تو ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد اور ان لوگوں کی بات سننے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ تصویریں بیان کرنے کے لئے کافی ہے کہ بھلے ہی وہاں پر برف باری تھم گئی ہو اور جو انتظامیہ کہہ رہا ہے کہ روٹ کا جو برف ہٹانے کا کام ہے وہ تقریباً کیا جا چکا ہے لیکن یہ تصویریں یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ لوگ کس طرقے سے اپنے روز مرہ کے کام کاشکوں نے پڑانے کے لئے یہاں سے ہو کر ان کو گزرنا پڑ رہا ہے آنے جانے کے لئے راستہ نہیں کھلا ہوا ہے کیونکہ سب جانگہ پر برف جمع ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں جو مقامی باشندے ہیں ان کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہی وجہ ہے ان لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو انتظامیہ ہیں وہ جلد سے جلد روٹ پر سے جو برف ہے اس کو ہٹائے تاکہ ان کو عام درفت میں کوئی دکتوں کا پریشانوں کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کو بتا دیں کہ مسلسل برف باری کی وجہ سے یہاں پر ہر طرف برف کی سفید چادر بچے ہوئے نظر آ رہی ہے اور کسی طریقے سے ان لوگوں نے جگہ بنا کر ایک طریقے سے جو پگڑنڈی ہوتی ہے اس پر چلتے ہوئے یہ راستہ تھوڑا سا بنا ہے لیکن یہ مکمل طور پر راستہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہاں پر بھی برف بنی ہوئی ہیں اور اس برف کے اوپر ہی جو جمی ہوئی برف ہے وہی سے ہو کر ان کو گزرنا پڑ رہا ہے یہاں پر کسی بھی طرح کا حادثہ ان کے ساتھ پیش آ سکتا ہے اور اس لیے یہ مسلسل اس تیس سے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اس برف کو یہاں سے ہٹایا جائے تاکہ ان کو عام دور افت میں دکت نہ ہوں کیونکہ یہ گاڑیاں چل نہیں سکتی ہے جو بھی لوگ ہیں وہ پیدل ہی یہاں سے اس کے اوپر سے ہو کر گزر رہے ہیں اور اس لیے جو وقت ہے وہ کافی زیادہ لگ جاتا ہے لہٰذا ان سبھی لوگوں نے غزارش کی ہے انتظامیہ سے کہ جلد سے جلد یہاں سے برف کو ہٹایا جائے تاکہ ان کے عام دور افت میں جو دکتیں آ رہی ہیں جو پریشانیں آ رہی ہیں جو مشکلات آ رہی ہیں وہ سب ختم ہو سکیں اور اسے بیچ بڑے خبر کر رکھ کر رہے ہیں پاکستان نے ایک بار پھر سے سیس وائر کے خلاف فرضی کی ہے دیکھوار سیکٹر میں گولی باری جاری ہے ہندوستان کی جانب سے بھی جواب دیا جا رہا ہے تو پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں سے باستو آنے والا ہے نہیں اور یہی ایک بار پھر سے اس نے اس چیز کو درشایا ہے دکھایا ہے کہ سیس وائر کے اس نے پھر سے خلاف فرضی کی ہے دیکھوار سیکٹر میں گولی باری کی جاری ہے اور ہندوستان کی جانب سے بھی موطور جواب دیا جارہا ہے تصویریں بھی ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس میں ضرور طور پر زخمی ہوئے ہوں گے لیکن فیلال آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی جانب سے سیس وائر کے خلاف فرضی کی جارہی ہے اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جگہوں پر ایسی گولی باری ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی ریپورٹس کے ذریعے آپ کو بتایا ہے اور سمجھایا ہے کہ کس طرح سے جو پاکستان ہیں وہ سیس وائر کے خلاف فرضی کرتا ہے معصوم لوگوں کو نشانہ بناتا ہے جو عام شہری ہیں ان کو نشانہ بناتا ہے اور ایک بار پھر سے پاکستان نے سیس وائر کے خلاف فرضی کی ہے جہاں دیکھوار سیکٹر میں گولی باری ہو رہی ہے حالانکہ یہ بات اور ہے دیکھوار سیکٹر یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر سرحت سے لگے ہوئے گاؤں ہیں اور وہیں پر پاکستان اس طرح کی حرکتوں کو انجام دے رہا ہے دراندازی کے لیے اس طرح کی حرکتوں کو وہ مسلسل انجام دیتا رہتا ہے اور کیونکہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ آپ سے دو دن بعد یوم جمہوریہ کا جشن ہونا ہے لہٰذا سیکیورٹی سخت ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانیوں کو یہ بات راست نہیں آتی ہے اور وہ مسلسل دراندازی کرنے کے کوشش میں اس فراق میں رہتے ہیں لیکن ہندوستانی فوج مہتوڑ جواب دینے کے لیے ہمیشہ مستعد رہتی ہے دیکھوار سیکٹر میں گولی باری ہو رہی ہے اور ہندوستان کی جانے سے بھی مہتوڑ جواب دیا جا رہا ہے زی میڈیا نمائندے رمیش بالی ہمارے ساتھ مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ جڑ گئے ہیں رمیش سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے یہ کون سا علاقہ ہے دیکھوار سیکٹر جہاں پر گولی باری ہو رہی ہے جی آپ کو بتا دیں جی پونچ سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر دیکھوار سیکٹر پڑتا ہے اور پاکستان کی طرف سے لگاتار اس علاقے میں گولہ باری کی جاری ہے اور گولہ باری اتنی جوردست ہے کہ سبھی لوگ اپنے گروں کی اندر بند ہو گئے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ کل شام کو بھی پاکستان کی طرف سے جو کرمارہ سیکٹر ہے گولپور سیکٹر کے ایک طرح گاؤں وہاں پر پیرنگ کی گئی تھی جس میں کافی نقصان ہو گا تھا ایک سکول کی مادت کو بھی نقصان ہو گا تھا آج شام سے لگاتار پاکستان کی طرف سے جوردست گولہ باری ہو رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس گولہ باری میں جو اتنی جوردست گولہ باری ہے کہ اس کی آوازیں پونچ شہر تک سنائی دے رہی ہیں رمیش ایک چیز اور سمجھنا چاہیں گے کہ کیا وہاں پر کوئی سی طرح کے نقصان کی کوئی خبر ہے بھی جی ابھی تک تو کسی نقصان کی خبر نہیں آ رہی ہے لیکن جس حساب سے گولہ باری ہو رہی ہے اور صدا گاؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ آج تا ایسا یہ خبر نکلے گی کہ کافی نقصان ہوا ہے بہت دو شکریم سے بات چیت کے لئے تمام اپ ڈیٹ کے لئے رمیش بالی آپ کا تو کول ملا کر کہا جائے پاکستان اپنی نام آخر کو تو سباز نہیں آ رہا ہے اور مسلسل اس طرح کی سیسار کے خلاف فرضیوں کو انجام دے رہا ہے یوم جمہوریہ کی پریڈ پر اس بار کئی معنیوں میں بہت کچھ خاص ہونے والا ہے راشوت پر ہندوستان کے ہونے والے طاقت کا مظاہرے سے آتنگستان پریشان ہے رفال شنوک اور آپاچے جیسے جدید تیاروں کی طاقت جانگر پاکستان میں چھپے دہشتگردوں کی نینڈ اڑ گئی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے ان طاقتوں کے بارے میں جس کا نام سن کر پاکستان کے لیے حکمت عامل تیار کرنے والے حیران ہے کیونکہ ہندوستان کے دم کا کوئی توڑ نہیں ہے سب سے پہلے بات ہندوستان کے نئے فضائی طاقتوں کی موسیقی یوم جمہوریہ کی پریڈ سے اس بار ہندوستان کے دشمنوں کی نینڈ اڑنے والی ہے ہندوستان کے فوجی نمائی سے پاکستان کا دل دہلنے والا ہے راجپت پر نکلنے والی جھان کی اس بار بہت خاص ہونے والی ہے یہ ہے ہندوستانی فضائیہ کا رفال رفال کے خوبیوں کو جان کر دشمنوں کی دل میں ڈر پیدا ہو گیا ہے یہ لڑاکو تیارہ کئی جدید خوبیوں سے لیس ہے ان میں ریڈار وارننگ ریسیور لو لینڈ جیمر دس گھنٹے تک کی ڈیٹا ریکارڈنگ انفراریڈ سرچ اور ٹریکنگ سسٹم جیسی سہولت شامل ہے رفال کا ریڈار سسٹم سو کلومیٹر کے رینج میں ایک سات چالیس ٹارگیٹ کی بہچان کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں لگا ہیومن مشین انٹرفیس اسے دوسرے تیارے سے زیادہ طاقتور بناتا ہے یہی رفیل اس بار ائر فورس کی جھانکی کا سب سے بڑا توجہ کا مرکز ہے ریپبلک ڈے پریڈ میں یہ پہلی بار شامل ہونے جا رہا ہے اپاچے اے ایچ سکس فور ای ہلیکاپٹر سے انڈین آرمی کی ڈیفینس کیپیبلیٹی میں زبردست اضافہ ہوا ہے اس سے آرمی کو زمین پر موجود خطروں سے لڑنے میں مدد ملے گی قریب سولہ فوٹ اونچے اور اٹھارہ فوٹ چوڑے اپاچے ہلیکاپٹر کو اڑانے کے لیے دو پائلٹ ہونا ضروری ہے اہم پائلٹ پیچھے بیٹھتا ہے یہ ہیلیکاپٹر کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ آگے بیٹھا دوسرا پائلٹ نشانہ لگا کر فائر کرتا ہے اس کا نشانہ میدان جنگ میں بے حد کارگر ہوتا ہے خاص بات یہ ہے کہ دشمنوں پر نشانہ لگاتے وقت یہ عام لوگوں کو نقصہ نہیں پہنچاتا اپاچے کے بڑے ونگ کو چلانے کے لیے دو انجن لگے ہوتے ہیں اور یہ دو سو اسی کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتا ہے اپاچے ہیلیکاپٹر کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اسے رڈار پر پکڑنا بے حد مشکل ہوتا ہے اس میں سب سے خطرناک ہتیار سولہ اینٹی ٹینک مسائل چھوڑنے کے صلاحیت ہے ایک بار میں یہ پونے تین گھنٹے تک اڑان بھر سکتا ہے شنوک ہیلیکاپٹر کا استعمال 19 ملکوں کی فوج گرتی ہے یہ ہیلیکاپٹر بہت تیزی سے اڑان بھرنے میں کابلیت رکھتا ہے اور کسی بھی طرح کی موسم کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے اس ہیلیکاپٹر کے خاصیت یہ ہے کہ چھوٹے ہیلیپیڈ اور گھنی وادیوں میں بھی یہ اتر سکتا ہے اس ہیلیکاپٹر کے ذریعے آرمی اپنی ٹکلیوں کو نا کابلے رسائی اور بالائی علاقوں میں جلدی پہنچا سکے گی آرمی کو ہتھیار آسانی سے ملیں گے چوپر کے نیچے تین ہک لگے ہیں جن کی بدد سے شنوک ہیلیکاپٹر 11 ٹن تک کا وزن اٹھا سکتا ہے جنگی سازو سمان کیلئے یہ بلکل نیا کونسپٹ ہے یہ تینوں یوں میں جمہوریہ کی پریڈ میں ہندوستان کا دم دکھائیں گے یعنی 26 جنواری کو پاکستان میں بیٹھے دہشتگرد تھر تھر کامپیں گے اور وہ اپنا ٹھکانہ چھوڑنے کو مجبور ہو جائیں گے بیورو ریپورٹ زی میٹیا تو آپ نے دیکھ لیا گیا کس طرح کیسے پاکستان دھول چاٹ سکتا ہے ایک منٹ میں چلیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے خلاف سارنگ کا ٹریلر جس کے گونج مدھے پردیش کے جبلپور سے سن کر یقینا پاکستان کامپ ہو گیا ہوگا سارنگ توپ یوم جمہوریہ کی پریڈ کا پہلی بار حصہ بننے جا رہا ہے ریپورٹ دیکھیں یہ گولوں کی گونج نہیں پاکستان کے خلاف ہندوستان کی دہاڑ ہے یہ دھماکہ نہیں دشمنوں کی خلاف ہندوستان کی بہدر آرمی کا شنکناد ہے گوھر سے دیکھ لیں باجوہ اور گوھر سے دیکھ لیں پاکستان کے پیم امران خان اب کی بار سارنگ سے دشمنوں کو تباہ کرے گا ہندوستان نئے ہندوستان کا نیا دھماکہ آپ بھی سنیے جس کے آواز سے پاکستان میں بیٹھا ہر دشمن کانپ گیا ہوگا اس شاندار اور جاندار گن کا نام ہے سارنگ ملک کی سب سے بڑی گن جس کا مدھے پردیش کے جبلپور میں پہلی بار کامیاب تجربہ کیا گیا لانگ پروف رینج کھمریا میں اس گن کی چیسٹنگ کی گئی جو ہمارے پاس پہلے رشیان گن تھا 130 mm کیلیبر کا گن تھا اسی کو ہم نے اپ گننگ کر کے 155 کیلیبر گن بنا دیا ہے جو ورلڈ سٹینڈرڈ کا 155 کیلیبر گن ہے یہ وہ سٹینڈرڈ میں ہم نے کر دیا ابھی 300 گن اپ گننگ ہو رہا ہے یہی پر جی سی اپ اور وی اپ جی آج ہم آپ کو ملک کی تقنیق سی لیس اس سارن توپ کی ایک ایک خوبی ملک کے مفاد میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھئے کہ سارن گن دشمنوں کے لیے کال کیسے ثابت ہوگی جبلپور میں لپ آر رینج میں اس کی ٹیسٹنگ کی گئی یہ فائرنگ رینج ساڑھے چودھا کلومیٹر لمبی ہے یہاں داگی گئی سارن توپ ایک رشیان گن ہے جسے اپ گریٹ کیا گیا ہے پہلے اس کی فائر پاور ستائیس کلومیٹر تھی اب یہ توپ انتالیس کلومیٹر دور بیٹھے دشمن کا بھی خاتمہ کر دے گی اور سب سے بڑی بات رات کے اندھیرے میں بھی فوجی اس کا بہت خوبی استعمال کر سکیں گے جبلپور سے کرن مشک کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا دہشتگردی کے خلاف لڑائی زبردست ہے اور اس مرتبہ یومی جمہوریہ کے موقع پر راشپت پر ڈیر ڈیولز بھی دشمنوں کو اپنا دمخم دکھائے گی سیار پیف کے خواتین ڈیر ڈیولز راشپت سے پوری دنیا کو اپنی بہدوری کا تارروف پیش کریں گی جمہو کشمیر میں دہشتگرد اور ناکسل بیلٹ میں اپنی بہدوری کا لوہاں مرمات چکے ڈیر ڈیولز سابط کریں گی کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے سیار پیف کی پیشہ ڈیر ڈیولز حیرت انگیس کرتا دکھائیں گی اور ایسے کارنا میں جو اب تک صرف مردھی کرتے آئے تھے ہر سویرہ یہاں تُو ہے سب وہاں ہے جہاں تُو ہے قدموں میں تیرے جنتے بچھی ہیں جلو میں تیرے شہرتے چھپی ہیں راج پت پر ڈیر ڈیول قدم یہ ملک کی بہادر خواتین ہیں آرمی میں یا خواتین ملک کی خودمختار خواتین کے طور پر اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں یہ سی آر پیف کی وہ ڈیر ڈیول ہیں جن سے دشمن کامتا ہے یہی ڈیر ڈیولز اب چھبیس جنوری کو پہلی بار راج پت پر اپنا دمخم دکھائیں گی بہادری کے کارنامے اور ہترناک سٹنٹ کریں گی جب پریکٹس کرتے تو پریکٹس کے دوران کئی بار گرتے بھی ہیں لیکن گر کے اٹھ کے واپس چل پڑتے ہیں جب ہمارے گاؤں کے ہمارے سہر کے لڑکیوں کو سب کو پتا چلتا ہے کہ ان کی لڑکی فورس میں ہے بائک ٹیم میں ہے ایسے نیوز پہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو ہم سے زیادہ ہمارے پیرنٹس پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ یہ ان کے گھر میں لڑکی وہ سوچتے ہیں کہ ان کے گھر میں جیسے لڑکی ہیں ایسے ہمارے گھر میں بھی پیدا سی آر پیف کی یہ ٹیم بائک پر پسٹل اور رائیفل پوزیشن بیم رول تیز رفتار میں چلتی بائک پر سیڑھی لگا کر چڑھنا پیرامٹ بنانے جیسے حیرت انگیز کارنامے کریں گی ڈیر ڈیولز کی کمانڈ ریپیڈ ایکشن فورس کی انسپیکٹر سیما ناغ کریں گی دوہزار چودہ میں ڈیر ڈیولز دستہ بنا تھا جب بھی ان کو موقع دیا گیا کہ آپ اپنا سٹانڈ دکھائیے بائک میں سوار ہوگے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بائک میں چڑھنے کے بعد سارے در ختم ہو جاتا ہے جب وہ اپنا پریکٹس سیڈل میں آ جاتے تو سارے در ختم ہو جاتا ہے اور ہم اپنا کرتو تے دکھاتے رہتے ہیں ماؤ نوازوں کی کمر توڑ چکی ہیں سی آر پی ایف کی یہ ٹیم دوسرے جوانوں کی طرح ملک کی حفاظت کے لیے ہر موڑچے پر تینات رہتی ہیں یہ ٹیم ملک کو بہادری کے حیرت انگیز کارنامے دکھانے کے لیے ڈیر ڈیولز رہیرسل کر رہی ہیں ہمارے ڈی جی صاحب نے سوچا جو پریزن ڈی جی ہیں تبائی جی تھے کیوں نہ ہم کچھ نیا لائیں تو انہوں نے اس کو کنسپچولائز کرا اس کنسپٹ کو مہیلا ڈیر ڈیولز کو اور ان کے ٹائم میں ان کا سیلیکشن ہوا اور انہوں نے بہت ساری جگہ پر انہوں نے اپنے پردرشن دیا حالی میں انہوں نے کیوڑیا میں سردار پٹیل کی جو جہنتی تھی اس پر بہت اچھے سے انہوں نے اپنا پردرشن دیا تھا جس میں پردان منتری مہدے بھی شامل ہوئے تھے اور ان کی ہر جگہ بہت پرشنسہ ہوتی ہے ملکوں کو بہادری کے حیرت انگیز کارناہ میں دکھانے کے لیے ڈیر ڈیولز رہرسل کر رہی ہیں ویسے پہلی بار راج پتھ پر ملک کی ویائی پی حفاظت کا زمہ بھی سیار پی ایف کے خواتین یونٹ کے کندھوں پر ہی ہے ڈیر ڈیولز ٹیم میں شامل سیار پی ایف کے بہادری لڑکیاں سے بائیک سٹنٹ ہی کرنا نہیں جانتی جمہو کشمیر میں چاہے پتھر باجوں سے نپٹنا ہو یا فیر نقسل پرباہویت راجوں میں نقسلوں کے خلاف آپریشن کرنا ہو سیار پی ایف کی یہ بہادری لڑکیاں ہر طریقے کی بھن کا بہتر طریقے سے نبھانا جانتی ہیں